تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے ایک بار پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں گے کہ وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اب ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے دفاع میں اور جو فرد جرم آئید کی گئی ہے اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں تو ان کا موقع بھی عدالت عزمہ کے معزز جائش صاحبان سنے کے دام تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے ساتھ رکنی جائش صاحبان کی جانب سے ساتھ رکنی بینچ کی جانب سے جس کی سربراہی جیس سے جناب ناصر الملک کر رہے ہیں فرد جرم آئید کر دی گئی ہے وزیراعظم پر اور اب وزیراعظم سے کہا جائے گا کہ وہ اپنا موقع فضالت عزمہ کے روبرو بیان کریں جس ناصر الملک نے وزیراعظم کے خلاف چارج شیٹ پر کر سنائی ہے اور اپنے ناصرین کو اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ وزیراعظم سید یوسف رہزاگلانی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے تو ہی نئے عدالت کیس فرد جرم آئید ہو چکی اور عزیراعظم یوسف رہزاگلانی پر ناصر الملک جسٹس ناصر الملک نے چارٹ شیٹ پر کر سنائی اور تاتہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیراعظم سید یوسف رہزاگلانی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے تحیی اہمیت کی حامل ہے یہ سماعت جس میں فرد جرم آئید کر دی گئی ہے ناظرین اور جسٹس ناصر الملک جو کہ ساز اکنی بینچ کے سربراہ ہے انہوں نے چارٹ شیٹ پر کر سنائی ہے جس میں وہ تمام باتیں وہ تمام امور کا ڈسکس کیا گیا ہے ذکر کیا گیا ہے جس کے وجہ سے وزیراعظم پاکستان سید یوسف رہزاگلانی توہین عدالت کے مرتقے بہوئے ہیں اور وزیراعظم کی جانب سے موقف ناظرین جو کہ ہم پہلے بھی آپ تک پہنچا چکے ہیں وہ یہی رہا ہے کہ وہ خط نہیں لکھیں گے سویس اسلام کو چونکہ صدر مملکت آسف علی زرداری کو استثناء حاصل ہے اور اسی وجہ سے وزیراعظم پاکستان سید یوسف رہزاگلانی آج عدالت عظمہ کے روبرو ہیں جن پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے ناظرین اس وقت آپ کو بتائیں کہ ہمارے انکر پرسن فیصل رہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزیراعظم یوسف رہزاگلانی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اس وosta کے مزید بات کرتے ہیں فیصل رہمان سے جی فیصل رہمان بتائیے گا اسلام علیکم جی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی پرائیم منسٹر پہ جو فرد جو مائد کی گئی ہے یہ تو بہت زیادہ expected ایک decision تھا جو ہونے تھا اور اس میں دو چار چیزیں جو بڑی important ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی دو چیزیں میں آپ کو mention کروں گا خرشید شاہ کا statement اور پر انفرمیشن منسٹر جو ہماری ان کا بھی statement بلا ایک funny سی language تھی کہ ہم ہر وہ کھیل کھیلیں گے یا ان پیرمیٹرز میں کھیل کھیلیں گے جو آئین کے مطابق ہوگا تو جب اتنی serious نویت کی reference چل رہی ہو کھیل کھیلنا is not the appropriate word میرے خواہر میں تھوڑا بہتر لفظوں کا استعمال ہو سکتا تھا یہ لگتا ہے کہ people's party کا جو ایک بہتی kiddish attitude ہے وہ اس سے نظر آتا ہے دوسری بات ہے کہ this is very important اگر تو فرض کریں دو options ہیں supreme court of Pakistan ماف کر دے اگر ماف کر دے تو یہ کچھ people's party کے لیے اچھا نہیں ہوگا میری نظر میں یہ جو کچھ ہو رہا ان کے ساتھ یہاں فرد جمجو آئیت کی گئی ہے this is beneficial for the prime minister جو شروع میں بات ہوتی تھی سیاسی شہادت کے حوالے سے i think this is going to go in favor of them دوسری بات کہ اگر فرض کریں prime minister کو six months تک maximum شدا ہو سکتی ہے اور minimum maximum till the government of court جو ہے حساب کتاب تو اس میں کیا پیزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تو یہ اختیار ہے نا جی کہ وہ آئین کے مطابق within the parameters of the constitution of 1973 وہ ماف بھی کر سکتے ہیں تو یہ بات بھی ہو جاتی ہے تو i think it's a very win-win situation for the Pakistan people's party and for the prime minister and for all the stakeholders ہے جی رائٹ و ناظرین نتاظرین خبر یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی کو روسترم پر کھڑا کر کے فرد جرم آئد کی گئی انہیں کٹیرے میں کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد ان پر فرد جرم آئد کی گئی اور فرد جرم کے حوالے سے جسیس نافر الملک نے فرد جرم پڑھ کر سنائی جس میں وہ تمام نقاط شامل تھے جن کے مرتقب ہوئے ہیں وزیراعظم گلانی جس کی وجہ سے ان پر توہین عدالت کا کیس چلا اور اب ان پر فرد جرم آئے دکی جا چکی ہے اپنے حضرت کو یہ بتایا کہ کلہ توہین جنرل کو منع کر دیا گیا تھا ان کو اٹھا گیا تھا ان کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ ان کو کوئی اقامات نہیں جاری کیے گئے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ وہ چارٹ شیٹ پڑھ کر سنائیں گے اور آج آپ کو بتایا کہ جس سیس نافر الملک نے خود چارٹ سیٹ پڑھ کر سنائی ہے اور وزیراعظم یوسیف رضا گلانی جو ہے ان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اور ایک اور اہم بات وزیراعظم یوسیف رضا گلانی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اور انہیں کٹیرے میں کھڑا کر کر ان پر فرد جرم آئیت کی گئی جس سیس نافر الملک نے چارٹ شیٹ پڑھ کر سنائی کل اٹرونی جنرل کو نہیں احقامات جاری کیے گئے تھے کہ وہ چارٹ چیت پڑھ کر سنائیں گے اور آج جسٹس ناسرل ملک نے خود چارٹ چیت پڑھ کر سنائی اور وزیراعظم یوسف ریزاگلانی جن جن کیسز کے مرتقب تھے جو جو کیسز ان پر تھے وہ ان کو پڑھ کر سنائے گئے اور ان پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے آج سپریم کورٹ میں ایک اہم دل تھا اور ساتھ رکنی بینچ اب سے کچھ دیر پہلے سماعت شروع ہوئی تھی اور اب اپنے ناظرین کو بتائیں دو صفات پر مشتمل ہے یہ فرد جرم جو کہ جسٹس جناب ناصرل ملک نے پڑھ کر سنائی ہے دو صفات پر یہ مشتمل تھی جس میں مختلف نقاط تھے جن کے صحت وزیراعظم سید یوسف رضاگلانی عدالتی عثمہ کے حکامات پر فرمودات پر عمل نہ کر کے توہین عدالت کے مرتقب ہوئے تھے جس کے جرم میں انہیں فرد جرم اب آیت کر دی گئی ہے جسٹس ناصرل ملک نے دو صفات پر مشتمل یہ چارٹ چیٹ سپریم کورٹ پاکستان میں کہ کور روم نمبر چار میں پڑھ کر سنائی اس وقت جب وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضاگلانی خود روست نمبر کر رہے تھے اور کٹہرے میں کر رہے تھے اس وقت ان کو فرد جرم آیت کی گئے اور پھر وزیراعظم سے پوچھا گیا کہ آپ اس سسلے میں اب کیا کہنا چاہیں گے ہمیں ناصرل کو بتائیں کہ اس وقت وزیراعظم یوسف رضاگلانی پر فرد جرمائی کر دی گئی ہے اور وزیراعظم اپنے صفائی میں عدالت عثمہ کے سامنے دلائل دے رہے ہیں اور جسٹس ناصرل ملک نے ان کو چارٹ چیٹ مڑھ کر سنائی اور ان پر فرد جرمائیت کر دی گئی ہے اور وزیراعظم یوسف رضاگلانی کی جانب سے سہتے جرم سے انکار بھی کر دیا گیا ہے اور وہ تمام جو ان پر انضامات لگائے گئے ہیں وزیراعظم یوسف رضاگلانی کی جانب سے سہتے جرم سے انکار کر دیا گیا ہے اور توہین عدالت کے اپنے وزیراعظم پر فرد جرمائیت کر دی گئی ہے کنازین جسٹس ناصرل ملک نے جو چارٹ پڑھ کر سنائی ہے وزیراعظم نے اب سہتے جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے جس طرح سے ہم پہلے بھی یہاں پر بیان کر چکے ہیں کہ وزیراعظم سید یوسف رضاگلانی اور اتحادی جماعتوں اور پھر صدر مملکت کی زیر سدارت جو اجلاس ہوا تھا اہم اجلاسہ اس میں سٹریٹی جائے گی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیا سٹریٹی جی والف کی جائے گی اختیار کی جائے گی اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور اتحادی جماعت عدالت عظمہ کے فیصلوں پر عمل درامت نہ کرنے کی سٹریٹی جی پر ہی عمل درامت ہے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضاگلانی جو کہ اپنے غیر ملکی دورے پر تھے اور اس وقت میڈیا نے جب ان سے سوال پوچھا تو بھی انہوں نے کھل کر یہ بیان دیا تھا کہ وہ جیل جانے کو تیار ہیں اور گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ استثناء حاصل ہے صدر مملکت عاصف علی زرداری کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی استثناء بھی صدر مملکت کو حاصل ہے اور وہ خط نہیں لکھیں گے اب جب فرد جرم ان پر آئید کی جا چکی ہے جس سے اس دعویٰ ملک نے چار چیٹ پڑھ کر انہیں سنائی ہے جو کہ دو صفات پر مشتمل ہے اور ایک بار پھر وزیراعظم سید یوسف عزا گلانی کو یہ کہا گیا ہے موزوز جائے صاحبان کی جارب سے کہ وہ اس فرد جرم کو تسلیم کرتے ہیں تو وزیراعظم پاکستان سید یوسف عزا گلانی نے اس فرد جرم کو تسلیم کرنے سے ہی ناظرین انکار کر دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پرانے موقع پر قائم ہے کہ وہ سوش حکام کو خط نہیں لکھیں گے وہ کرپشن کی لوٹی ہوئی دولت جو کہ غیر ملکی بینکوں میں موجود ہے جو کہ پاکستانی قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے جو کہ ہمارے پرانوں نے لوٹ کر سویس بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اسے واپس نہیں لائے جائے گا وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں عدالت عزمہ کے روبرو صحت جرم تسلیم کرنے سے انکار کر کے بعد نظر میں وزیراعظم نے یہی کہا ہے کہ وہ خط نہیں لکھیں گے اور اب چار چیٹ جمن پر آیت کی جا چکی ہے وزیراعظم فردے جرم کے مرتقب وزیراعظم جو توہین عدالت ہے اس کے مرتقب ہو چکے ہیں اور صحت جرم بھی تسلیم نہیں کر رہے تو اب جو ہے ان کا ٹرائل شروع ہوگا اور جیسا کہ آئینی اور کانونی ماہرین کے ناظرین رائے بھی ہے کہ اگر وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ وہ عدالت عزمہ کے پیش کہ روبرو پیش ہو کر معافی بھی مانگ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خط لکھوں گا لیکن انہوں نے اس کے برقس رویہ اختیار کیا ہے اور وہ موقف جو کہ ماضی میں بھی ان کا موقف رہا ہے وہی موقف اس وقت بھی وہ عدالت عزمہ کے موزد جیساہبان کے سامنے دہر آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی اور پاکستان پیپلز پارڈی اس کے بارے میں مختلف بینالس یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سیاسی شہادت کی جانب بڑھ رہے ہیں تو یہ سیاسی شہادت کا ردبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عدالت عزمہ کے فیصل پر عمل درابط نہیں کریں گے اور پھر اسی پوائنٹ کو لے کر آگے چلا جائے گا اور نئے وزیراعظم کے حوالے سے بھی ناظرین نام سامنے آ رہے ہیں اور پیپلز پارڈیز پر بھی غور کرتی رہی ہے آج جب صحت جرم تحریم کرنے سے یہ وزیراعظم نے انکار کر دیا ہے تو اس کے بعد اگلی کاروائی کیا ہو سکتی ہے ٹرائل میں پھر عدالت عزمہ کے جانب سے فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اور سزا بھی دی جا سکتی ہے جس کے صورت میں وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکیں گے وہ نا اہل ہو جائیں گے اور اس جرم میں جیسا کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں خود کہہ چکے کہ میں جیل جانے کو تیار ہوں اور جب چیف جسیس اور پاکستان جناب افتخار محمد چودی کے روبرو ادزاز احسن صاحب دلائل بھی جا رہے تھے تو اس پک بھی یہ دلچسپ جملوں کا تبادہ بھی ہوا تھا کہ وزیراعظم تو خود کہتے ہیں کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہے اور ناظر وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی اس سے پہلے بھی پانچ سال تک جیل کار چکے ہیں اڈیالا جیل میں رہ چکے ہیں اور اس حالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ گیارہ فروی سن دوزار ایس کو جب نیب نے انہیں گرفتار کیا گیا تھا اسپیکر کی حیثیت سے ان پر ازام تھا کہ انہیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے چھ سو غیر قانونی بھرتیاں کی جس سے قومی خزانے کو تیس ملین روپے کا سالانہ نقصان برداشت کرنا پڑا یہ جو انتہاں وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی سے اس وقت اور پھر گیارہ فروی دوہزار ایک سے سات اکتوبر سن دوہزار چھے تک وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی جیل کی سراخوں کے پیچھے رہے اڈیالا جیل میں رہے اور اب ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی جب اپنے اوپر لگائی جانے والی جو چارٹ شیٹ ہے جو الزامات ہیں جو فرد جرم آئد کی گئی ہے اس کو تسلیم کرنے سے ہی وہ انکار کر رہے ہیں تو ایک بار پھر ان کی جو خواہش رہی ہے کہ وہ جے جانے کو تیار ہیں شاید اس جانے بھی صورتحال جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو ہی ندالت کیس میں وزیراعظم پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت یہ اہم کاروائی جاری ہے اور ناظرین جسس ناصر الملک نے چارٹ پڑھ کر سنائی دو صفات پر مشتمل یہ چارٹ شیٹ تھی اور دوسری صورت اگر ہم دیکھیں کہ اگر فرد سیحت جرم سے انکار کر دیا ہے انہیں وزیراعظم پاکستان سید جیوسف رضا گلانی کو سزا ہو جاتی ہے تو جو غیر ملکی میڈیا ہے خاص طور پر واشنٹن پوسٹ کیے خبر کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری وزیراعظم کی یہ سزا معاف کر سکتے ہیں اور پارٹی گلانی کے ساتھ ہوگی وزیراعظم سیاسی شہید بن کر شاندار وراست چھوڑنا چاہتے ہیں امریکی اخباروں نے یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تفسرہ و تجزیہ کیا اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں رمان ملک صاحب کی جن پر بھی متعدد مقدمات تھے انہوں نے پھر عدالت کی جانب سے سزا بھی ہوئی اور وہ سزا بھی ختم کر دی تھی صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے اور اب غیر ملکی میڈیا کے جانب سے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے گزشتہ روز اپنی اشارت میں بھی کہا گیا کہ اگر وزیراعظم کو سزا ہو جاتی ہے جیسا کہ دکھائی بھی دے رہا ہے تو پھر صدر مملکت آصف علی زرداری کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وزیراعظم کی سزا معاف کر سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی جو کہ کراچی میں پیدا ہوئے ناظرین نو جون انیس سو باون کو اور ان کا جو خاندان ہے وہ انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سید موسیٰ پاک کے خاندانی وارث ہیں ان کے والد مختوم عبدالقادر گلانی بھی ملکی سیاسی صورتحال میں ان کا اہم کردار رہا ہے اس کے علاوہ ہم اگر ان کی سیاسی کیریئر سے نگاہ ڈالے تو جنرل جاولحق کے مارشل اللہ کے دور میں سن انیس سو اتھتر میں وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے اس وقت اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا تھا ملیگ سے کیا تھا اس وقت سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں وہ شریک ہوئے نوازیف کے ساتھ تاہم کچھ ہی دیر بعد اختلافات ہوئے کچھ عرصے کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیبلز پارٹی جوائن کر لی اور پیبلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن میں وہ کامیاب ہوتا رہے وزیر بھی رہے اور پھر وزیراعظم پاکستان بنے ایجی ناجرین اب آپ کو بتائیں کہ سماعت کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس دینے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ایک دفعہ پھر سردار حمید سے سردار حمید بتائیں گا ہمیں سماعت کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس جی زینب تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ جسٹرس نیسرل ملک کی سربائی میں قائم تھا اور آج جب پرائیم جسٹر کرٹیرے میں کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنایا گیا اور ان کو پرائیم جسٹر پوچھا گیا کہ آپ نے اپنا فرد جرم جو آپ پہ آیت کیا گیا ہے پڑھ لیا ہے تو پرائیم جسٹر نے کہا میں نے پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد وہ دو صفات جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دی گئے ہیں اور فرد جرم آیت کر دی گئی ہے اب اس پہ وہ اور ان کے وکیل جواب دیں گے کچھ ہی دیر تک کہ وہ کورٹ کے سامنے کیا اپنے جواب دیتے ہیں سہت جرم سے انکار کریں گے یا اس کو اسپٹ کریں گے یہ ابھی کچھ ہی دیتے ہیں سہت جرم نے سہت جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اب جب انکار ہو چکا ہے سہت جرم تسلیم کرنے سے تو اگلی صورتحال آئین اور کانونی ماہرین کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے جی اچھا ہم بالکل جیسا کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب انہوں نے کہا گیا تو انہوں نے پڑھنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا سہت جرم سے کہ وہ توئین عدالت کے مرتقب نہیں ہوئے اور صدر کے استثناء کے معاملے پہ آج بھی وہ اپنے موقع پہ قائم ہے تو اب ان کو ایک ٹائم دیا جائے گا ان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ اس بارے میں ثبوت پیش کریں یہ چیز بات کو ثابت کریں کہ کیا وہ توئین عدالت کے مرتقب نہیں ہوئے نہیں ہوئے ایک موقع ان کو دیا جائے گا اور اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اگر اس موقع پہ وہ اپنے جرم مان لیتے تو ان کو فوری طور پر کورٹ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی تھی لیکن چونکہ انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے تو ان کو موقع دیا جائے گا اپنے حق میں وہ ثبوت پیش کریں اور شاید وہ اس کے لیے ٹائم مانگیں گے ابھی کچھ ہی دیر تک مزید صورتحال جو ہے جی سردار ہمیں یہ بتائیں گا کہ عدالت کی جانب سے اگلی کاروائی کے لیے کوئی تاریخ دی گئی ہے جی ابھی کاروائی جاری ہے اور سب سے پہلے جب پرائم جسٹر عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے روبرو کٹارے میں کھڑے ہوئے تو انہیں جسٹس چیف جسٹس جو سربلا ہیں جو اس ساتھ رکنی بینچ کے جسٹس ناصر ملک انہوں نے پرائم جسٹر سے مخاطب ہو کر کہا ان کو دو صفات کی وچار شیٹ پیش کی گئی جس میں ان کے خلاف توہین عدالت کے جو الزامات آئیت کیے گئے ہیں ان پر وہ لکھے ہوئے تھے اور اس حوالے سے پرائم جسٹر سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا تو پرائم جسٹر نے کہا اس کو پڑھ لیا اور اس کے بعد انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا یعنی انہوں نے یہ کہا کہ وہ انہوں نے یہ توہین عدالت کے مرتقب نہیں ہوئے خط نہ لکھ کر سویس حکام گاؤ اور اب اس پہ کوٹ جو ہے وہ مزید پروسیڈنگ آگے جاری رکھے گی اور اس پہ ان کو موقع دیا جاتا ہے جو آپ کے لیے اور اپنے فیور میں ثبوت پیش کریں گے بتائیے گا کہ کوٹ نمبر چار میں جو اب تک کاروائی جاری ہے وزیراعظم کے وکیل اتزاز احسن کی جانب سے موزز جایش صاحبان کے سامنے کیا موقع اپنایا گیا ہے کیا کوئی وقت حاصل کرنے کے لیے بھی ان سے درخواست کی گئی ہے جو چارشیٹ پڑھ کر سنائی گئی ہے اس کے جواب دینے کے لیے کچھ مزید وقت درکار ہے انہیں جی اس حوالے سے بلکل اتزاز احسن کی جانب سے اس کا وقت مانگا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے جو ثبوت ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے حق میں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی اس جرم میں اور ابھی جو ہے وہ اپنے جو موقع ہیں زیراعظم اتزاز احسن کے ان کے امراض وہ کٹیرے میں کھڑے ہیں اور مزید پروسیٹنگ ابھی جاری ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا ابھی تک کہ وہ صحت جرم سے انہوں نے انکار کیا یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا اور نہ ہی وہ اس کو ایسپٹ کرتے ہیں تو اب یہ سلسلہ قانونی مہاری بہت شکریہ سردار حمید ہمیں اپنیٹ کر رہے تھے ناظرین آج وزیراعظم سید یوسف رضاگیرانی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے آج کی کاروائی کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو اٹرونی جنرل کو پروسیکیوٹر مقرر کر دیا گیا ہے اس کیس کے حوالے سے اور وزیراعظم سید یوسف رضاگیرانی کی جانب سے زیتے جرم سے بھی انکار کر دیا گیا ہے عدالت کے فیصلے پر آپ کو دکھ ہوا یہ استفسار کیا گیا عدالت کی جانب سے وزیراعظم یوسف رضاگیرانی کا اس پر جواب تھا کہ جی ہاں مجھے عدالت کے فیصلے پر بلکل دکھ ہوا اور اس کے علاوہ آج کی تمام دستاوے ذات پر تمام جد صاحبان کی جانب سے باری باری دستخط بھی کر دیے گئے ہیں اور عدالت کے حکم پر عمل نہ کر کے آپ نے توہین عدالت کی ہے یہ کہنا تھا جد صاحبان کا آج کی کاروائی کے حوالے سے دوسری جانب میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیراعظم سید یوسف رضاگیرانی نے توہین عدالت کیس میں وزیراعظم نے چوبیس فروی تک وقت مانگ لیا ہے پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے ناظرین توہین عدالت کیس میں وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضاگیرانی نے جو چار سیٹ پڑھ کر سنائے گئی ہے انہیں بھی دی گئی ہے دو صفات پر مشتمل اب چوبیس فروی تک کے لیے وقت مانگا گیا ہے اور اعتضاء حسن یہ بھی کہا ہے ناظرین کہ چوبیس فروی کو وہ جواب داخل کریں گے اس چار سیٹ کے ہمارے سے اور وزیراعظم سید یوسف رضاگیرانی جو کہ خود بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں اس وقت اور تاریخی نویت کی ثبات جاری ہے ناظرین مزید وقت مانگا گیا ہے چوبیس فروی تک اور وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضاگیرانی نے اپنے اوپر الزامات کو مسترد کر دیا ہے ایک اور اہم ترین بات اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ بائیس فروی کو تمام گواہان کو عدالت کی جانب سے طلب کر لیا گیا ہے جبکہ اعتضاء حسن نے وقت مانگ لیا ہے چوبیس فروی تک کا توہین عدالت کیس میں اعتضاء حسن کی جانب سے چوبیس فروی تک کا وقت مانگ لیا گیا ہے حسن ناظرین اور کورٹ روم نمبر چار میں جو پروسیڈنگز جاری ہیں جو سماعت اور کاروائی آگے بڑھ رہی ہے جس طرح سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم سید یوسف رضاگیرانی کو جو کہ آج فرد جرم آیت کرنے کے سسلیم جنہیں طلب کیا گیا تھا کٹھہرے میں کھڑا کیا گیا اس پہ بعد پھر فرد جرم آیت کی جنہیں تسلیم کرنے سے انشار کر دیا وزیراعظم نے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس تغازہ کو سولہ فروری کو دستویزات داخل کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اور اعتضاء حسن کی جانب سے چوبیس فرری تک کا وقت مانگ لیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے سولہ فروری کو تمام دستویزات جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اعتضاء حسن نے چوبیس فروری تک وقت مانگا تاہم عدالت عزمہ کی جانب سے کہا گیا ہے اس تغازہ کو کہ وہ سولہ فروری تک تمام دستویزات عدالت عزمہ کے روبرو پیش کریں اور اس حوالے سے بھی ناظرین ہم آپ کو اپریٹ کریں کہ اعتضاء حسن نے چوبیس فروری تک وقت مانگا تھا اعتضاء حسن راہ کے جانب سے یہ وہ کی سامنے آیا ہے کہ ان کو بیرون ملک جانا ہے لہٰذا عدالت کی جانب سے سولہ فروری کو سغازہ کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ تمام دستویزات جمع کرنا ہے جبکہ اعتضاء حسن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جوبیس فروری تک کا وقت چاہیے تمام دستویزات جمع کرانے کے لئے اس کے علاوہ ناظرین ایک تاظرین خبر اس حسن میں یہ بھی ہے کہ اب موزز جیس اہبان نے حکم نامہ بھی لکھوانا شروع کر دیا ہے ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ موزز جیس اہبان ساتھ رکنی بینچ جس کی ضربائی جناب جسٹس ناصر الملک کر رہے ہیں اب حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے اور اس سے پہلے کی روکار بھائی ہوئی اس میں جب فرد جرم آئیت کی گئی وزیراعظم صریرز جلسف ازاگلاری نے اپنے اوپر الزامات تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا اور چیلنج کر دیا اور پھر ادراز حسن کی جانب سے چوبیس فروری تک کا وقت مانگا گیا جواب داخل کرانے کے لئے تاہم اب یہ کھا گیا ہے کہ سولہ فروری تک عدالت عضوہ میں جواب داخل کرایا جا سکتا ہے دستاویزاد جمع کرا دے یہ حکم دیا گیا ہے سپیم کورڈ کی جانب سے اور یہ اطلاعات بھی ہے کہ اب موزز جیسے عباد کی جانب سے حکم نامہ بھی لکھوایا جا رہا ہے اور اس حکم نامے کے حوالے سے آج کی کاروائی کے حوالے سے جیسے ہی پروسیڈنگز آگے بڑھتی ہیں ہم اب تک اس کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے تاہم اس وقت تک کی جو تاظرین خبر ہے وہ یہ ہے کہ سولہ فروری کو استغاثہ دستاویزاد جمع کرا دیں سپیم کورڈ پاکٹا نے یہ حکم دیا ہے جیہاں اٹونی جنرل جن کو اپنے پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے اس میں ان کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ سولہ فروری کو تمام تر جو دستاویزاد ہے وہ جمع کروائیں اور اس وقت آپ کو یہ بتائیں کہ سولہ فروری کو اٹونی جنرل کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ تمام دستاویزاد عدالت میں جمع کرائیں اور اتزاز ایسر ایک اور دانسلی خبر یہ کہ عدالت عزمہ کی جانب سے وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کو آئندہ پیشی سے مستثنہ قرار دے دیا ہے ایک بار پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں گے بیکنگ نیوز کہ عدالت عزمہ کے موضوع جیسے آبان نے وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی جن پر فرد جرم آئندہ کی جا چکی ہے چارچیٹ پڑھ کر سنائی جا چکی ہے انہیں اب آئندہ پیشی پر عدالت عزمہ کے ربرو حاضر ہونے سے مستثنہ قرار دے دیا گیا ہے اب اینجا جن کو بتائیں کہ سولہ فروری کو حکم جاری کیا گیا سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے سولہ فروری کو تمام تردستہ وزیاد سپریم کورٹ میں جوا گرائی جائیں اعتزاز حیسن کی جانب برسے وقت مانگا گیا ہے چوبیس فروری تک کا چونکہ اعتزاز حیسن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بیرون ملک جانا ہے ایک اس فروری کو ان کو واپس واپس آنا ہے پاکستان لہٰذا چوبیس فروری تک ہے تزازہ حیسن کی جانب سے وقت مانگا گیا ہے اور ٹرانسیکیٹر اس کیس کے جو مقرر کیا گیا ہے تیونی جنرل ان کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ سولہ فروری کو اپنے تمام تردستہ وزیاد اس طرح ساتھ جمع کر آئے سپریم کورٹ میں اور اس وقت حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں عدالت آج جہے وزیراعظم یوسف رزا گیلانی پر فرد جرم آ smokes کر چکی ہے اے ہی تمام ترئلزمات جو وزیراعظم یوسف رزا گیلانی پر لگائے گئے ہیں ذہتے جرم سے انکار کر دیا گیا ہے وزیراعظم یوسف رزا گیلانی کی جانب سے اور اگلی حاضری سے مستثنہ بھی قرار دے دیا گیا ہے وزیراعظم ان کو استثناء حاضر ہے کہ وہ اگلی پیشی پر سپریم کورٹ نہیں پیش ہوں گے مستثناء ہے وہ اگلی پیشی کے حوالے سے اور اعتزاز حسن کی جانب سے چوبیس فروری تک کا وقت مانگا گیا ہے اور اس وقت حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اور سولہ فروری تک کا وقت دیا گیا ہے استغاثہ کو تمام تر جو دستاوے ذات ہیں وہ جمع کرانی ہے استغاثہ نے سپریم کورٹ میں پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے سمات ملتوی کر دی گئی ہے ستائیس تاریخ تک پھر آپ کو اپلیٹ کنا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں جتوہین عدالت کے حوالے سے فرد جرم آئد کرنے کے حوالے سے سمات تھی اطلاع دیئے ہیں کہ وہ سمات اب ملتوی کر دی گئی ہے اور اس سے پہلے جو فرد جرم آئد کی گئی دو صفات پر مشتمل چار شیٹ پڑھ کر سنائے گئے موضوع جایس صاحبان کی جانب سے اس کے جواب میں پھر یہ کہا گیا کہ جواب داخل کرایا جائے اعتراض ایسا نے ٹائم مانگنا چاہا اور اس کے جواب میں عدالت عظمہ نے یہ کہا کہ آپ سولہ فروری تک دستاویزات جمع کرا دیں پھر وزیراعظم پاکستان کو بھی مستثنہ قرار دے دیا گیا اگلی حاضری پر اور اب یہ اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ستائیس اور اٹھائیس فروری کو وزیراعظم کو جواب ریکارڈ کرانا ہے سپریم کورٹ میں تمام تر آج کی کاروائی کی حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ آج جب وزیراعظم پر پردے جرم آئد کی گئی تو وزیراعظم کی جانب سے صحت جرم سے انکار کر دیا گیا اس کے بعد پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا اٹورنی جنرل کو آج کے کیس کے حوالے سے تو انہیں عدالت کیس میں اٹورنی جنرل پروسیکیوٹر مقرر ہیں اور ان کو یہ حکم جاری کیا گیا اس تغازہ کو کہ سولہ فروری تک تمام تر ستائیس اور اٹھائیس فروری کو وزیراعظم کا جواب بام تر بیان ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا سپریم کورٹ میں اور آج جو سپریم کورٹ کی کاروائی ہے اس کو اب ملتوی کر دیا گیا ہے اور ستائیس اور اٹھائیس فروری کو وزیراعظم کا بیان ریکارڈ ہوگا جواب ریکارڈ ہوگا سپریم کورٹ میں اور ستائیس فروری تک کے لیے جو سمات ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے بلکل ناظرین ایک پر آپ کو اپ ڈیٹ کرنا کرائیں گے کہ آپ سمات جو ہے وہ کہا جارہا کہ ستائیس اور اٹھائیس فروری تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے وزیراعظم سعید ریوزدف رضا گلانی جواب داخل کرائیں گے تھا ہم حاضری سے انہیں مستثنہ قرار دیا گیا ہے وہ اپنے وکیل اعتزاز احسن کی جانب سے کے ذریعے سے ہی اپنا بیان داخل کروائیں گے اور وزیراعظم جو کہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہے کہ لگتا نہیں کہ تو انہیں عدالت کے مقدم مجھے سزا ہوگی میرے وکیل بہت قابل ہیں اور کہ اس کو میرٹ پر ڈسکس کریں گے عدالت نے ناظرین ایک پر آپ کو بتائیں گے کہ سولہ فروری تک استغاثہ دستاویزات جمع کرا دے یہ حکم دیا اور اعتزاز احسن نے چوبیس فروی تک وقت مانگا عدالت عزمہ سے اور اب آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں گے کہ ستائیس اور اٹھائیس فروی تک کے لیے اطلاعات ہیں کہ سمات ملتوی ہوئی ہے اور وزیراعظم ستائیس اور اٹھائیس تاریخ تک اس ماہ کی اپنا جواب داخل کروا سکے گے وزیراعظم صحیح اور اگلی اگلی جو پیشی ہے اس میں مستثنہ ہیں وزیراعظم جیوسف رتگلانی کو مستثنہ ہیں وہ شہادتیں ریکارڈ کرائیں گے پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ عدالت نے وزیراعظم کوائندہ حاضری سے مستثنہ قرار دیا ہے اور اب بائیس فروی کو اٹھائیس جنرل آف پاکستان آہ شہادتیں ریکارڈ کرائیں گے جیہاں بائیس فروی کو اٹھائی جنرل اپنی شہادتیں ریکارڈ کرائیں گے اور وزیراعظم سے جیوسف اس اگلانی ستائیس فروی کو اپنا دفاع کریں گے اور کوٹ میں اپنا جواب داخل کریں گے بیان ریکارڈ کیا جائے گا وزیراعظم یوسف رتگلانی کا ستائیس فروی کو بیان ریکارڈ کیا جائے گا اور وزیراعظم اپنا دفاع کریں گے جبکہ بائیس فروی کو اٹھائی جنرل کو جن کو پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے آج کے توہین عدالت کیس میں وہ بائیس فروی کو اپنی شہادتیں ریکارڈ کرائیں گے اور دفاع کیا جائے گا وزیراعظم کی جانب سے ستائیس فروری کو اپنے دفاع میں وزیراعظم کو جو بھی اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہے وہ ستائیس فروری کو اب ریکارڈ کیا جائے گا جبکہ اگلی جو پیشی ہے اس میں مستثنہ قرار دیا گیا ہے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو فردہ جرمائیت کر دی گئی ہے وزیراعظم صحیح یوسف رضا گیلانی پر سپریم کورٹ کی جانب سے ساتھ رکنی بینچ جسٹس ناصر الملک کے سربراہی میں آج اس کیس کی سماعت کا رہا تھا پاکستان کی حیثت کے لیے ایک اہم ترین دن تھا آج فرزا جرم جب وزیراعظم پر عائد کی گئی ناصر الجسٹس ناصر الملک نے چارٹ چھیٹ پڑھ کر سنائی اور وزیراعظم صحیح یوسف رضا گیلانی پر فردہ جرمائیت کر دی گئی اس پر وزیراعظم نے تمام تر انزامات سے انکار کر دیا انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا اور اب بائیس فروری کو اٹرونی جنرل کو شہادتیں ریکارڈ کرانی ہے اٹرونی جنرل جو کہ اس کیس میں پروسیکیوٹر مقرد کر دی گئے اور وزیراعظم ستائیس فروری کو اپنا دفاع کریں گے اس سماعت کو آج کے سماعت کو ستائیس فروری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اگلی پیشی کے حوالے سے آپ کو بتا دے کہ وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی پھر آپ کو اپڈیڈ کریں گے کہ بائیس فروری تک اب سماعت ملتوی ہوئی ہے اور بائیس فروری کو اٹرونی جنرل کو کہا گیا ہے حکم دیا گیا ہے کہ وہ شہادت کے ریکارڈ کریں گے جبکہ وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی ستائیس اور اٹھائیس فروری تک اپنا جو ریکارڈ ہے بیان ہے وہ ریکارڈ کرانے کا حکم دیا گیا ہے